ہلو ایوریون نمستہ سسریع کال ادا باز ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ خریہ سی ہوں گے ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ہائے والوگس اس ویڈیو میں میں آپ بات کروں گا کہ میں نے ایسے ایڈینٹی بنائی ہے فوٹو ایڈی بھی اسے کہہ سکتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ انٹرنیسٹر سٹوڈنٹ کو اور وہ کیسے بنائی جاتی ہے وکٹوریا میں سپیشلی دوسری سٹیٹس میں کہ اپ آب تسمانیاں بول دو یا ب wi s au testament brisbane را سمیج اور یہاں پہ بھی اسٹارڈینٹی ملتی ہے میں نیشنل آئیڈی بتا نہیں کر رہا میں ایک اسی ایڈی کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کی بیسیک انفرمیشن لکھی ہوتی ہے اور وہ آپ کی عج کارڈ ہے آپ اسے عج کارڈ بھی بول سکتے ہو ایک ہے جس پہ آپ کی عج اپ کی بیسیک انفرمیشن لکھی ہوتی ہے کہ آپ کس کنٹری سے اس میں آپ کے دو تین ڈاکومنٹس لگتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی یہ ایڈی وکٹوریا میں ملبرن میں کیسے بنتی ہے اور اس کی رکارمنٹس کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے تو بنے لیے وینڈیو کے آخر تا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے رکارمنٹس کیا ہے وکٹوریا میں اگر آپ نے فوٹو ایڈنٹی بنانی ہے تو میں نے تو بنائی ہے پروف اف ایج کارڈ پروف ایج کارڈ کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے پروف ایج کارڈ کے لیے آپ کو دو ایڈنٹیز چاہیے ہوتی ہیں جس میں آپ کا بینک کارڈ بھی ہو سکتا ہے آپ کے سٹوڈنٹ کارڈ بھی ہو سکتا ہے آپ کا پاسپورٹ تو مست ہی جائے گا دوسری ایڈی میں آپ اپنا بینک کارڈ یا اپنا ڈرائیونگ لسنس ٹھیک ہے یا اپنا سٹوڈنٹ کارڈ لگا سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو وکٹوریا ملبن میں صرف نورتھ کورٹ والا نورتھ لینڈ والا نورتھ لینڈ والا جو آسٹریلین پوسٹ آفیس ہے یہ وہاں پہ جا کے آپ کو ایک پہلے فارم لینا پڑے گا پروف ایج کارڈ کا اس کو فیل کرنا پڑے گا ایک بندے سے اپنا آپ کو دوست ہوگا بھائی بندو جو بھی ہو اس سے بھی ریفرنس لینا پڑے گا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں وہ اسے نیچر کرے گا اپنا نام لے گا نمبر لکھے گا اور ایک اوثورائزڈ پرسن سے بھی اس کو اوثورائز کروانا پڑتا ہے اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں پولیس ٹیشن سے کروا سکتے ہیں یا کسی فارمکس سے کروا سکتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس فارم پہ لکھے ہوتے ہیں جو فارم آپ کو پوسٹ آفیس سے ملے گا تو اس کی کیمت صرف دس ڈالر ہے تو آپ وہ لیں گے پھر اس کو فیل کر کے دے دیں گے ان کو واپس کر دیں گے وہاں پہ جب آپ نورد لینڈ واپس کرنے جائیں گے اپنی فارم فیل کر کے ساتھ میں آپ کو ڈینٹی اپنی لے کھے جانی پڑیں گی وہ جب جائے کے جائیں گے آپ کی پکچر کہنچے گے اور کوئی دو ہفتوں کے درمیان آپ کے گھر میں ڈیلیور کر دیا جائے گا اب بات کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے سب سے پہلی بات کہ جہاں پہ انٹرنیسٹی سٹوڈن آتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ اپنا پاسپورٹ کری کرتا ہے کوئی بھی اکاؤنٹ کھولنا ہو کوئی بھی جگہ پہ بار کلاب جتنی بھی انٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی انٹریز ضروری ہوتی ہیں تو لوگ وہاں پہ انٹرنیسٹس سٹوڈنٹ کو اپنا پاسپورٹ کری کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ پاسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاسپورٹ ایک دفعہ گم ہو گیا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حسل کرنی پڑتی ہے آپ کو مشکلات صحیح نہیں پڑتی ہیں آپ کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے تو اسے اچھا ہے کہ آپ ایج کارڈ یا آپ اپنا پاسپورٹ کری کرنا نہ پڑے تاکہ وہ گمھن ہونے کے چانس سے کام آ ٹھیک ہے تو آپ وہ کارڈ کے ذریعے کسی کلب میں جا سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ ایج کارڈ کی ضرورت ہوتی وہاں پہ اپنی آپ ایڈی لگا سکتے ہیں آپ کو پاسپورٹ لگانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے آپ ریسیزم سے بھی بچ سکتے ہیں کچھ لوگ آپ جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور آپ کے پاس ایڈنٹی نہیں ہوتی تو آپ اس سے پاسپورٹ جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں کا نہیں ہے لوکل نہیں ہے تو یہ وہ یہ ان چیزوں سے بھی آپ بچ سکتے ہو ٹھیک آپ ایڈنٹی دکھاؤ گے تو آپ جینرون لگو گے نہیں ہے بندہ جینرون نے اس کے پاس آئیڈیا ہے آسٹریلین آئیڈی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو کوئی اکاؤنٹ کھولنا ہو یونسٹی کے معاملات کوئی بھی معاملات آسٹریلیا میں اگر آپ نے کرنا ہے جہاں جس کے لئے آپ کو کوئی آئیڈنٹی اپنی چاہیے ہوگی تو وہاں پہ وہی پروف آف ایڈ کارڈ یا فوٹو اینڈی کارڈ کچھ بھی آپ کے جو آسٹریلیا میں آکے آئیڈنٹی لیں گی وہ لگ سکتی ہے اس کے لئے آپ کو پاسپورٹ کیری کرنے کی زورت نہیں پڑے گی تو یہ ہے آج کی ویڈیو کا سارا خلاص تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جب بھی یہاں آئیں سب سے پہلے یہ والا سٹپ لیں یہاں پہ پاکستانی نہیں لیتے وہ ہمیشہ اپنا پاسپورٹ کیری کرتے ہیں جس کی کرنے کی زورت نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ